بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت ہی شاندار اور یونیک ریسپی دینے لگی ہوں آپ اس کو سٹافڈ اوکرا کہہ سکتے ہیں بھرما بھنڈی کہہ سکتے ہیں میں نے اس کو زنینہ کی موم کی ریسپی کہا ہے کیونکہ میری دو میری سسٹر کی نیبر ہیں جو کہ بہت ہی اچھی لیڈی ہیں یہ انہوں نے ریسپی بتائی تھی اور میں نے بھی یہ فرس ٹائم بنائی پر ہم سب کو اتنی پسند آئی کہ میں بار بار بناؤں گی انشاءاللہ سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا بھنڈیوں کو بہت اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور ٹیشو پیپر سے اچھی طرح اس کو ڈرائی کر لیا تھا پھر اس کے جو اینڈز ہیں کورنر والے وہ میں نے اتار دیئے تھے اور اس کے کیپ اتار دی تھی اور جو نکیلہ پی سامنے والا ہے وہ اتار دیا تھا دونوں کو اتارنے کے بعد میں نے اس کو درمیان سے کٹ لگا دیا تھا یا بھنڈیوں کو تھوڑا سا اتنا سا ہی کٹ لگانا ہے اینڈ تک نہیں اپنے لگانا ہے پھر اس سوکے سامنٹم یو ڈو مسٹیک اور اینڈ تک بھی لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر مسالہ بھرا جانا ہے بس اپنے اتنے تاک ہی کٹنا ہے میں نے یہ دیکھے سارے سپائس لیئے ہیں دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر پیپرکا آمچور پاوڈر اور حلدی پاوڈر یہ ساروک نمک دھنیا زیرہ کٹاوائی کھٹا میں نے لیا تھا اور آمچور یہ میں نے بہت ایکسٹرہ بنا لیا تھا بس مجھے ہاف ہاف ٹیبل سپونی چاہیے تھا اور آمچور میں نے چمچ کی مدد سے جو وہ پورا مسالہ بنایا ہے ان ساروں کو ایک ایک کر کے ساری بھنڈیوں میں ہم نے بھر دینا ہے اس کی وجہ سے بھرنے کے بعد آپ نے اس کو کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو مسالہ آپ نے بھنڈیوں کے اندر بھرا ہے ان کا ذائقہ اور فلیور جو بھنڈیاں کے اندر بھرا ہے ان میں بھی آ جائے کیونکہ اگر آپ فوراں پنایں گے تو اس طرح فلیور فل نہیں بنتی لیکن یہ میری خود کی ٹکنیک ہے کہ میں نے اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کی وجہ سے یہ بہت ہی فلیور فل بنی تھی اور بہت ہی کرنچی بنی تھی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا الحمدللہ دیکھیں ساری ڈان ہو گئی ہیں اب میں نے کیا کیا ایک پین لیا تھا اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون آلی وائل ڈالا تھا ایسے ہی میں نے آئی بول کیا ہے یا اندازے سے ڈالا ہے اگر آپ اس سے بھی کم کھاتی ہیں آپ یقین کریں یہ ایسی ریسپی ہے آپ اس سے کم تیل میں بھی بنا سکتے ہیں تو اب اس کے بعد میں نے ایک ایک کر کے پوری اس کو اس طرح لیول کے ساتھ رکھ دیا تھا ساری بھنڈیوں کو آپ اسی طرح رکھیں گے تو یہ بہت ہی اچھی بنیں گی اور زیادہ کرسپ بنیں گی اور آپ نے اس کو اسی طرح ساروں کو اس طرح لیول کے ساتھ رکھنے کے بعد آپ نے دو تین منٹ کے لیے اس کو بہت ایسے ہی بنانا ہے تھوڑی تیز آنچ پر اور پھر اس کے بعد آپ نے مندی آنچ کر دینی ہے اور پھر ڈھک دینا ہے تاکہ اس کے اندر اس کا موشجر پیدا ہو اور بھنڈیوں کو گلانے میں اور اچھی طرح سے پکانے میں ہیلپ کرے گا اور آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بار ڈھکن اٹھا کے بھی دیکھتے جانا ہے پھر آپ نے آنچ مندی کر دینی ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر سے بھی آئل ریزل کر دینا ہے تاکہ جو آپ نے مسالہ بھرا ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا آئل چلا دے اور پھر آپ نے صرف اس کو ہاتھ سے ہلانا ہے اس طرح ہی سٹر کرنا ہے کیونکہ اگر آپ چمچ چلائیں گے تو جب تک وہ مسالہ اس کے اندر رہے گا اگر آپ چمچ چلائیں گے تو وہ باہر نکل آئے گا مسالہ کے باہر نکل آئے گا وہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا پین کے ساتھ چپکے گا جو کہ پین کے ساتھ چپکے گا تو وہ آپ کو خانسی بڑی بری ایجی سانس کو بہت تنگ کرے گا آپ نے اس کو آرام رام سے اسی طرح پین کو ہلاتے جانا ہے اور جب آپ کو لگے دیکھیں اور میں نے ہاف لیمن کا جوز بھی اس کے اندر سکویز کیا تھا ہاف لیمو کا جوز بھی میں نے اس کے اندر نچوڑا تھا اس کی وجہ سے وہ اور فلیور فل بنتی ہے الحمدللہ دیکھیں یہ ایک تھوڑی سی ڈن ہو گئی ہے اب اس کے اوپر میں نے تھوڑا سی فلیور کے لیے میتھی ڈالی ہے پیس کے اس سے بہت ذائقہ چھاتا ہے اور اوپر تھوڑا سا گارنش کے لیے دھنیا ڈالا تھا یہ بہت اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور ڈھام کے رکھوں گی یہ اتنی شاندار اور کرسپ بنی یمی بنی آپ یقین کریں بہت یمیست بنی تھی اوپر آپ لوگ کو یہ زنینہ کی مام کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو میں نے اسی طرح سے طریقے سے ایک پلیٹ میں ڈال کے گارنش کر کے رکھا تھا بچوں نے بہت انجوائی کیا سب کو بہت پسند آئی اور سپیشل تھینکس ٹو زنینہ مام اور سپیشل تھینکس ٹو مائی سسٹر بشرا جس نے مجھے یہ ریسپی دی آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سپیشل سی یونیک کائن کی ریسپی بھرما بھنڈی کی سٹافٹ بھنڈی کی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز تھمز اپ دیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا کچھ بھی بنائیں تو ہمیشہ دروشری پڑھ کے بنائیں آپ یقین کریں چیزوں میں اتنا ذائق آئے گا اور اللہ جی آپ کے بہت سارے بگڑے کام بھی بنائے گا اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ بیلو کیجئے گا مجھے بہت اچھا لگا آپ کی دعاوں کی عشق ضرورت ہے اللہ حافظ قائز